بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے جو تاہیات ناہیلی کیس کا آج فیصلہ سنایا گیا یہ فیصلہ پانچ جنبری کو محفوظ کر لیا گیا تھا چھ ایک کی کسرت رائے سے یہ فیصلہ آیا گی جی تاہیات ناہیلی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ باسٹ ون ایف کو آئین سے الگ کر کے اکیلہ نہیں پڑھا جا سکتا یہ جو کہ مختصر فیصلہ ہے سات صفات پر مشتمل ہے اور اس کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی لیکن اس فیصلے کی چونکہ اس وقت ضرورت اس لیے بھی تھی کہ جو کاغذات نامددگی کے بعد اس پہ اترازات یا جو پارڈی ٹکٹ جمع کرانے کی تاریخ تھی وہ چونکہ اب قریب تھی اور اس سے قبل ہی یہ فیصلہ ہونا تھا کہ یہ ناہیلی تاہیات ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے یہ فیصلہ جو ہے جو مختصر فیصلہ جو کہ محفوظ کر لیا گیا تھا وہ سنا دیا گیا اس فیصلے سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ ایک طرف تو میاں محمد نواز شریف کو اس کا فائدہ حاصل ہوا وہ الیکشن میں اب الیکشن دوہدار چوبیس لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں اور دوسرے جانب جہانگیر ترین جو ناہیل تھے وہ بھی اب اہل ہو گئے انتخابات کے لیے دوسرے جانب سمی اللہ بلوج کے اس کا جو فیصلہ تھا اسے بھی اوگر رول کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس لیے کہ نیب کی درخواست پہ پانچ سالہ کی جگہ جو دس سالہ جو ناہیلی تھی وہ برقرار کر دی گئی تھی اسے ریوائیف کر دیا گیا تھا وہ فیصلہ بھی سٹرائک آف کر دیا گیا ہے کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تو اب سمی اللہ بلوج کو بھی اس کیس کا فائدہ ہوگا اور اس تاہیات ناہیلی کیس میں انہوں نے کہا جی وہ متفق نہیں تھے ان کا جو فیصلہ ہے مختصر فیصلہ وہ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ایڈوکیٹ خلیق صاحب جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں وآلیکم سلام اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور جو ہیں وہ ماہر قانون موجود ہیں بیریسٹر علی طاہر فون کال پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم علی طاہر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ خیریہ سے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ دونوں کا آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ہے خلیق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں سر کیا کہتے ہیں کیسا فیصلہ آپ نے دیکھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک طریقے سے باہل ہوئے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی چیز سے تاہیات جو ہے وہ دور نہیں کیا جا سکتا کیا کہیں گے آپ ڈاکس صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی ڈاکس صاحب فرنڈمنٹل رائٹس کا بھی معاملہ ہے جب کوئی قانون منایا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو نقصان ہوگا تو نقصان تو کبھی نہیں ہوگا کسی کو کیونکہ اگر کوئی کوئی قورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اپ ایکس قورٹ انٹرپٹیشن کر رہی ہے اس وقت اور اس نے دریئے کیا ہے تو یا تو کسی کو اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو قورٹ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے قورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اصل میں قورٹ نے جو اس فیصلے پہ جو میری نظر میں اسے قورٹ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات اس چیز کو دیکھی کہ آفٹر ایٹین امینڈمنٹ اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل ٹین اے انسٹ ہوا تھا اس نے یہ کہا گیا تھا کہ جی انہرٹ کسی کو کنڈم نہیں کیا جائے گا فیئر ٹائز دیا جائے گا تو سکسی ٹو میں ون ایف کی مین ہے کہ جی قورٹ کی ورڈک ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے قورٹ نے اس کو مناسب سمجھا کہ جی جب تک آپ اس کے لئے کوئی قانون سازی نہیں کریں گے تو یہ تاہیات تاہیلی جو ہے وہ ایک بڑی حاش تی پنیشمنٹ کوٹ کے سامنے نظر آئی اچھا جہاں تک سمی اللہ بلوٹ والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں کوٹ نے اس کو ریوزٹ کیا اور وہ پاہت کا پیسپر سا پاہت جیز کا اس کے بعد جیز کا پیسپر بہت جیز سا پیسپر ہے اس کی بھی آپ کو پتا ہے کہ جی جب لیجیس لیچر یا جیز زیادہ بیٹھیں انٹرپنٹیشن آف دی لاؤ ہوتی ہے کسی قانون کے کی انپورسمنٹ کی بات ہوتی ہے یا کسی قانون کا پاس کرانے کی بات ہوتی ہے تو کوٹ نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بسطلی سیریز کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مالہ فائیڈی ہے یا بونہ فائیڈی ہے اب کیونکہ اپکوال ٹریٹمنٹ جالا بھی معاملہ تھا سار یعنی میں ناظرین کے لیے بتا دوں کہ مالہ فائیڈی ہے یعنی بدنیتی پہ مبنی ہے بدنیتی پہ یا یہ ایک ہے خوشنیتی پہ مبنی ہے یا کوئی ایسی انٹینشن تھی کہ کسی کو اسپیشلی حائدہ بوجانا تھا تو اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوٹ کو نظر آئے گی یہ بدنیتی ہے کسی پردے واحد کے لیے یہ لو میں امینڈمنٹ ہوئی گیا تو نیا لاؤ لے کے آئے ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر جو ہے پورٹ نے پھر پورٹ نے جو نا خالی ایک چیز نہیں دیکھی پورٹ نے کانسٹیٹیشن بھی دیکھا کانسٹیٹیشن کا وزدن دیکھا اس ملک کی کانسٹیٹیشن کو یہ دیکھا کہ یہ اسلامی اصولوں کے بطابق بھی ہے کیونکہ اگر آپ نے ہیرنگ سنی ہو تو اس میں مافی کا کنسپ بھی بتایا گیا کہ کیا مافی کیسے ہو چکتی ہے یہ سارے سارے آسپیکٹ دیکھنے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا گیا پورٹ نے یہ سب جا کیونکہ یہ پنشمنٹ ہارش ہے اور بغیر کسی اپورچنٹی کے ہے تیسر کوئی میکنیزم سکسی ٹو ون ایس میں پرامر نہیں دیا تو اس لئے جو یہ پوائنٹ آف دیٹرمنیشن ہے کیونکہ فیصلہ وہ سات پیچ کا ہے دیکھنی تین پیجز کے اوپر کھارا مامدہ ہے باقی تو نیم آف پارٹیز اور پارٹیز کے نام دیکھنے آپ نے تو ابھی تو یہ شورٹ آرڈر ہے لیکن شورٹ آرڈر میں کوٹ سے کنفائن کیا ہے اپنا آپ کو کہ جی سکسی ٹو ون ایف کی ڈیٹرمنیشن کے لیے کیسے اس کو ڈیٹرمنیشن کیا جائے گا تو اسی لئے اسی پنشمنٹ کو انہوں نے اگزامن کیا پنشمنٹ کوٹ کو زیادہ نظر آئی تو کوٹ نے کہا کہ اس کو کم کر دیا تو جب تک کہ اس کی پرامپل لیجسلیٹر نہیں ہوئے جب ہی بھی دیکھیں راستہ تھوڑا ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اچھا خلیق صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ٹھیک ہے بیرسر علی طاہر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ جسے ہائیسٹ کورٹ سمجھے جاتا ہے ماضی میں جب فیصلہ آیا یہ تاہیات نائلی ہوگی تشریح کر دی گئی تاہیات نائلی کی اب کورٹ سے وہ جو پرانا فیصلہ سپریم کورٹ کا وہ سٹرائک آف ہو گیا سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ بھی اب حتمی فیصلہ ہے یا پھر کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا کوئی نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو شاید دوبارہ سے یہ تاہیات نائلی ہو جائے یہ کوئی سلسلہ عام عوام کے لیے تو سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارے سیاستدان کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں بار بار ریویو یا نظر سانی ہو سکتی ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند بھائی تینکیو ویری مچ فور ہیونگ می اون یو شو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ تعریف کریے اور تعریف اس بات میں بنتی ہے جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے اور اس میں پینڈنسی ہے اور اس میں ڈیلیز ہوتی ہیں آپ ماشاءاللہ دیکھئے کہ ایک ایک اگزیمپل اونریبل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سیٹ کیا ہے کہ ویڈن ویکس جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بینچ بن بھی گیا آرگیومنٹس ہرڈ بھی ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹر ڈیسائر بھی ہو گیا تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ جو آپ لوگ پینڈنسی کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو ایک بیک فوٹ پہ آ کر اور جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے بلکل سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کی بات اور سر سب سے بڑی بات یہ بھی آپ ایک چیز بھول گئے کہ ان کیامرہ ٹرائل ہونے کی ویسے ٹرانسپیننٹ کتنا ہے تمام لوگوں کے سامنے آرگیومنٹس ہوئے عام تمام جو لوگ ہیں انہوں نے پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی یہ ساری پروسیڈنگز دیکھتے رہے اور تمام چیزیں سمجھتے رہے یہ بڑی بات ہے سر بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیننٹسی جو ہے وہ دیو رسپیکٹ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی میرے خیال میں شاید جو کچھ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے تھیں پسے پردہ ہی بہتر تھیں وہ بھی نظر آئی ہیں مگر اس کے اندر ایک سکر آپ یہاں رکھئے کہ خلیق صاحب کی مسکرات کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یہ ٹرانسپیننسی کی جو بات کی کہ کچھ زیادہ ٹرانسپیننسی ہوگی خلیق صاحب آپ مسکرات دیئے کیا وجہ دی سر دیکھیں بات بہی بات مسکرانی کی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب کوئی کوئی اچھا اقدام ہو اگر ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے ہر کیسی کے نظر میں آ رہا دیکھیں کوٹ کے ساتھ تو معاملات یہی ہوتے ہیں کہ جب کوٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت اوقات کے وکیر صاحبان بھی بڑے دب نظر میں وہ آرگیمنٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی تو اس لیے انٹرائل کیمرہ میں جب یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو بیسکلی بہت ساری چیزیں اوپن ہو بھی جاتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے چل رہے تھے انٹرائل کیمرہ دیکھے دور تو پسہ چل رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے ابھیوں بھی کر لیا تھے کہ کیا فیصلہ آنا ہے اور یہ فیصلہ کب آ سکتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہمیں جہاں ایڈوانٹیجز ہوتی ہوں ڈسیڈوانٹیجز ہوتی ٹھیک ٹھیک جی مجھے ذرا اجازت دیجئے گا جی 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 علی طایل صاحب جی جی سر فرمائیے ذرا جرہ رسپونڈ خلیل بھائی کو کروں جی کہ وہ this was not only an exemption but I think this was a very educated prediction as well تو predict بہت سے لوگوں نے کر لیا تھا اور میرے خیال میں آپ کا جو سوال تھا اگر میں اس کا جواب دینے کی طرف ہوں تو دیکھئے زیاور رحمان کا کیس آیا اور نصرت بھٹو کا کیس آیا تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ برا specific جو ہے وہ turns and drops ہوئے کبھی martial law کو legal قرار دیا گیا پھر usurper کہا گیا اور کہا گیا کہ اندہ کے بعد اس ملک میں کبھی دوبارہ martial law نہیں لگے گیا لیکن جب دوبارہ martial law لگا تو نہ ضرور martial law کو validate کر دیا گیا بلکہ ایک dictator کو تین سال کے لیے آئین amend کرنے کی بھی power دیتی گئی اور تین سال کے لیے وہ اس ملک میں نہ پریزیڈنٹ تھا نہ پرائیم نیسٹر تھا اس نے اس ملک کو ایک پرائیویٹ لیمنٹیٹ کمپنی بنا دیا تھا اور وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹیف بن گیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ونڈس چینج ایک وقت تھا کہ جس وقت شاید نواز شریف صاحب جو ہیں دوزار سترہ میں ان کو جو ہے جانا ورز ہونا ہی تھا میں جس چیز پہ کنسرن ہوں بلند بھائی اور میں اگری نہیں کرتا اس پیسلے سے وہ میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا کہ جو ارجنسی تھی اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے میں اور جس طرح میاں صاحب واپس آئے ان کے بائیومیٹرک ائرپورٹ پہ ہوئے ان کو پروٹیکٹیو بیل ایک کنوکٹیو آدمی کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کی گئی اس کے بعد نیب نے اپنا کیس واپس لے لیا اس کے بعد وہ کیسوں میں ایکویٹ ہو گئے اس کے بعد سپریم اور خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں اور ان کی جو ہے وہ اپیلز لگنے میں ٹائم لگتا ہے ان کی پٹیشن لگنے میں ٹائم لگتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ آیا ہے میں اس سے کنسرن ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریسپشن بن رہا ہے ہماری سپریم کورٹ سب سے اوپر ہے سب سے بالا تر ہے ہم سب کی عزت کا نام ہمارے اوپر لازم میں ہر آرڈر ماننا ہے نہ میں دس ایگری کروں گا نہ آپ نہ خلیل صاحب ان کا ہر فیصلہ ہمارے اوپر جو ہے وہ قابل عمل ہے مگر یہ جو پرسپشن بن رہا ہے یہ پرسپشن انسٹیٹوشن کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہا علی صاحب اس نے جو پرسپشن بن ہے نہیں سر میں یہاں سے آرگیومنٹ کرنا چاہوں گا سر میں آپ سے اگری اس لئے نہیں کرتا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ فیصلہ لیٹ آتا یعنی گیارہ جنوری کے بعد یا الیکشن ہونے کے بعد تو سر آپ کی زبان میں آپ قانون زبان میں لفظ کہلاتا انفرکچوس کوئی بھی ایسا فیصلہ جو وقت گزرنے کے بعد انفرکچوس ہوتا ہے یہ بہتر نہیں تھا کہ ٹائم فریم کے اندر یہ فیصلہ آگیا بجائے اس کے یہ فیصلہ جیسے کسی کی فانسی کی سزا کی اپیل اس کے فانسی کے بعد ڈیسائیڈ کمپیر نہیں کر سکتے ایسا کونسٹیٹوشنل انٹرپیٹیشن ویڈا میٹر اف سیبل رائیٹ اور کرمیل کنوکشن اور اکوٹل وہ ایک پرسنل نیچر کے معاملات ہیں یہ کونسٹیٹوشن کی انٹرپیٹیشن ہے اس کے بڑے وائیڈ پولیٹیکل ڈائیمکس ہیں بڑے وائیڈ پولیٹیکل سپیکٹرم ہے میں بلکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ سکسٹی ٹو ون ایس کے تحت لائیف ٹائم ڈس وائیڈ ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ پوری زندگی کے لیے کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتے یہ پارلیمنٹ کی پاور ہے جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا میں نے اسی وقت یہ کولم لکھا تھا میں آج بھی اسی پوزیشن پہ کھر ہوں لیکن میرا پروبلم یہ ہے کہ ایک دم ہی میٹر کا فکس ہونا بنچ کا بننا اس کے بعد سپیشل بنچ بنچ ریگولر بورڈ روز بار روز دس چارج ہونا سپیشل بنچ کا بیٹھ گھوڑ سے اس کیس کو سننا اور اس کے بعد اس ٹائم پہ جس وقت نیا نواز شریف کے نومینیشن پیپر چیلنج ہوئے ہیں آن دی بیس کہ یہ لائف ٹائم دس قولیفیکیشن پہ ہیں تو اس ان فرکچوز معاملے کو فرکچوز بنانا میرا اوبجیکشن جو ہے بلند بھائی اس چیز کے اوپر ہے میں سمجھتا ہوں یہ پرسپشن انسٹیٹوشن کے لیے بڑا خطرناک ہے یہ ارجنسی سپیسیفک کیسز کے لیے نہیں ہو سکتی اگر یہ ارجنسی ہونی ہے تو یہ تمام کیسز کے لیے ہو یہ ارجنسی پھر ان قویشن آف لوگ پہ کے لیے ہو جس کے کوسٹر پہ چرے گا اور کون سے کیس کو کچھوے کے اوپر رکھا جائے گا یہ دسٹنکشن ختم ہونی چاہیے میرا اس فیصلے سے میں ان پرنسپل اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے سر آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے خلیق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر دیکھیں اگر پرنسپل کو دیکھا جائے جہاں تک میں نے سما دیکھی اور جو ریمارکس سنے چیف جسرس فائی صاحب کے کلیر ایک بات تھی کہ لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں ہمارا جو دین میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں لوگوں سے معافی مانگ سکتے ہیں ایک شخص اگر گناہ سرزد ہو جائے تو کیا ساری عمر وہ اس گناہ یا اس جرم کی پتاش میں گزار دے یا جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر ایک شخص کو ایک سزا ہمارے تو قانون بھی یہی ہے نا کہ ایک سزا ملنے کے بعد اس کا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ معاف ہو گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پریسیڈنٹ ٹھیک ہے کہ کسی کو تاہیات ناہل نہ کیا جائے ایک جرم یا گناہ اگر سرزد ہو گیا اور اس کی معافی مانگ لی گئی ہے تو پھر پانچ سال بھی بہت ناہل کیا کہیں گے نہیں ڈاکٹر بات یہ نہیں بڑے بڑے اچھے دوست پہ بڑا اس کی گیاری نظریں آلی تاہیر فات کی میکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب بڑے کینویس پہ کام ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑتا کیونکہ سپریم کورٹ نے تاریخ دیخ سپریم کورٹ یہ چاہتا تھا کہ سپریم یہ وہ ایشو ہے جو جس پہ پورا election کیا پورا مل depend کرنا تو اس کو سپریم کورٹ اس کو take up کیا اور election اپیل ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اس کو اس کی جو deadline کی اس سے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر کیا یہ کو ایک بنا جو نہیں جب میں آجاتا ہوں آپ کی بات جہاں پر سزا مقرر ہے تو وہاں پہ نیسر پنیشمنٹ ڈینے کے لئے کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نیسر پنیشمنٹ دے رہے جہاں پر میکنیزم نہیں ہے اس میں جب آپ جو بھی کام کیا 62 63 میں 62 62 1 F کے ساتھ اور بھی سب سب آرٹیکل ہیں اس میکنیزم بتا دیا کہ کیسے آپ اس کو ڈس والی کریں گے اور کیسے نہیں کریں گے لیکن اس میں کیونکہ پورٹ کے اوپر لے کے آگئے ہیں تو جو ہے جب ججمنٹ آئے گا گیٹیر ججمنٹ تو آپ کو انگزہ ہوگا کہ کون کون تھی انٹر پیشن آف لاؤ پر آپ کیونکہ ہمارا کارسٹیٹیوشن جو ہے وہ انجنشن آت اسلام پر ہے تو اسلامی قوانین کو بھی دیکھا گیا تو یہ بڑی 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 بات یہ کھوڑی بات یہ جنرل پنشمنٹ ہوتی ہے یہ ایک انڈویڈیوز کیلئے ہوگا ہے تو کرپشن کی کیسے ہوگا یہ بسکلی معاشرے کا قتل ہوتا ہے معاشری قتل ایک آتوی کا قتل نہیں ہے اس کے لیے میرا خیال تو ہے کہ حاش پنشمنٹ تو بہت زیادہ ہے نائیدی کی میکنیزم ہو نائیدی جو ہے نہیں کہ سکتے کہ نائیدی ہارش ہے کسی کنویٹ کی کسی کنویٹشن ایسی ہے کہ معاشری قتل عام کر رہی ہے کسی کنویٹشن کا آرٹکل ٹین ایک اس کو اپورجنیٹی پروائید کی جائے جو سپریم کوڑ جہا ہے جیسی باتی ہے جی آجو ٹھیک ہے جب وہ ریویٹک کیا گیا جیجمنٹ کو بلوچ کو اس کو بھی پڑا کو پڑا اگزامن کیا ہر دیٹ پہ وہی کنویٹ بلوچ کی بستف ہو رہا تھا ہر آدمی ہر لوئر ہر پارٹی اسی پہ آ رہی تھی اب سپریم کوڑ ایک اور چیز تھی کہ الیکشن ایک میں جو ایتین امینڈمنٹ کے بعد امینڈمنٹ آئی اس پہ کسی نے کیونی چیلنج کیا تو یہ والی یہ والی بات بھی موجود سی تو پورٹ میں کافی ساری چیزوں کو ایکسامن کیا ہے جب ایک لین آرڈر آئے گا لیکن جو جو نائن بنائی تو انہوں نے در یہی کہا ہے کہ جی آپ پیئر ٹائل دے اس کے بعد یہ بھی ہو جاتا ہے جو پیئر ٹائل دے کے بعد آپ جو ہے نا اس کو چھیک ہے چلیں سر آپ میرے ساتھ موجود ہیں بیرستر علی طایر صاحب ایک جو جرہ ہوئی اس میں یہ بات بھی آئی اور یہ ریمارکس جو ہیں قاضی صاحب کے تھے قاضی فائز اسہ کے کہ جی یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہے اور ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو یہ سیاست دانوں سے پارلیمنٹیرین سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں نہیں تو ہم بیٹھے رہیں گے اسی طرح اور انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی سورج جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین کے ذہن سے اس کا ذہن وسی نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر اس طریقے سے یہ کہنا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ جی اگر کوئی ایسے رولز یا ایسے لاز جو ڈکٹیٹرشپ میں بنے ہو ان کو فائنلی سیویلین گورنمنٹس میں سٹرائک آف ہونا چاہیے کیا کہیں گے آپ علی طریقے صاحب میری آواز سم سکتے ہیں آپ جی بلند بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے میں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں پرنسپل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن خیل یہ بہت ہی ڈیٹیل ڈسکیشن کھل جائے گی جو آلریڈی سپریم کورٹ نے بڑی مشکل سے ریپ اپ کی ہے تو شاید ہم نہ کر سکیں جس میں یہ بات ہے کہ ٹھارمی ترمیم میں ان پرویجنز کو جو ہے وہ جو ہے وہ رکھا گیا اس میں یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جن کو اب ملکہ اس وقت بے حد ایک ڈیموکریٹک آدمی ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سازش میں شامل تھے کہ صادق اور امین کے ذریعے اور عورت کی حکمرانی کو روک کے اپنے پولیٹیکل اپننٹس کو جو ہے وہ نکر لگایا جائے تو اس کے اندر بہت ساری پھر آرگیومنٹس آ جائیں گی میرا خیال ہے کہ we should not go into those آرگیومنٹس لیکن جو کانسٹیٹیشن ہے اس کو ہم نے ایک دسٹنکشن ہم نے اس کے اندر لازمی رکھنی ہے اور وہ دسٹنکشن یہ ہے کہ بے شک کسی جو اور یہ زیادر رحمان کیس وہ سپریم کورٹ کا بھی ہوا ہے یہ ایک پروویجن جو ہے کسی نے بنائی یہ کسی نے بنائی یہ کسی نے بنائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب اگر وہ کانسٹیٹیشن کا حصہ ہے اور پھر وہ آرٹیکل ٹو سیونٹی اے ٹو سیونٹی ڈبل اے ٹو سیونٹی ٹیپل اے ٹو سیونٹی اگر وہ اتنی دفعہ اپنی چیزوں کو پروٹیکشن دی بھی ہے انہی پروویجن کو جو پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ڈالی گئیں تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن میں مجود ہے تو یہ ججز جو ہیں وہ آرٹیکل سیونٹی فائیو کے تحت انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کا مطابق چلنا ہے اور تمام یہ اس آرڈر میں آج بھی سپریم کورٹ کے لکھاو ہے کہ ہارمونیس انٹریپٹیشن جو ہے وہ اس کی لازمی ہے اور تمام پروویجنز کو دیکھنا ہے کسی ایک پروویجن کو دوسرے کے اوپر بڑھتری نہیں دی جا سکتی تو میں اس کو ایک ارٹیفیشل دسٹنگشن سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر یہ والی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے سر آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ایک وقفہ ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کئی ناجائی کے دیکھتے ہیں یہ پروگرام کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر پولند اقبال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ آیا جس کے تحت تاہیات ناہلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور اب جو خاص طور پر دو ایسی شخصیات جو کہ تاہیات ناہل تھی وہ اب الیکشن لڑنے کے لئے اہل ہو گئی جس میں میام عبد نواز صریف اور جہانگیت ترین شامل نے اس کے علاوہ سمی اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آ گیا اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اسے اوور رول کر دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے یعنی اب جو ہیں وہ جو دس سالہ ناہلی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی بہرحال اسی پہ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں بریسٹر علی طاہر ماہر قانون ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیٹ خلیق عمد نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے اسی فیصلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب خلیق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا مجھے بتائیے گا سر کیا پھر کبھی اب دوبارہ سے یہ کیس کھل سکے گا یہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے یا پھر کوئی اگر نظرسانی کی کوئی ایسی سیچویشن بنتی ہے جس میں دوبارہ سے نظرسانی کی درخواست دی جاتی ہے تو کیا پھر یہ تاہیات نہ آئے لیے یہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے جی خلیق صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ جی آجا علی طاہر صاحب آپ موجود ہیں میری آواز سن سکتے ہیں علی طاہر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ آجا ہم رابطہ دوبارہ قائم کر رہے ہیں تو ناظرین سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک یعنی آرٹیکل جو کہ سکسٹی ٹو ون ایف جو کہ موجود تھا کونسٹیوشن میں اور اگر یہ چیز آئین میں موجود ہے تو پھر کس طریقے سے یہ چیزیں وہ کی اچھا جی خلیق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی ہم جب سکسٹی ٹو ون ایف کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ آ گیا پہلے تاہیات نے آئی لی تھی پھر پہلے پانچ سال پھر تاہیات پھر یہ فیصلہ آب آ گیا سر کیا پھر آنے والے وقتوں میں کوئی نظرسانی اپیل اگر کوئی بندہ کوئی پیٹیشن لگا دیتا ہے کوئی نظرسانی اپیل لگا دیتا ہے یا کوئی اور چیز کی جاتی ہے تو کیا کبھی بھی یہ فیصلہ دوبارہ ریٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ کبھ صاحب ابھی اس کے پر ایک بات ہاتی جب کٹیل آرڈر آنے کے بعد اس کے اندر ایک پھلا سا لیگل ایشو بھی ہے کہ کیا یہ سپریم پورٹ ورنے کے پورٹ میں ساہیت یہ فیصلہ تکھی کی یا پھر یہ آئیٹوکل ون نائنٹی نائن کے ساتھ اس کے پہل پورٹ میں جانا تھا یہ ایک ایشو یہ بھی اس کے پر موجود ہے کہ جو آپ کے پتہ اس کے پیٹیشن کے پر اس کے پر پوائنٹ ریس کیا گیا تھا تو یہ بھی پتہ ہے کہ ملکہ دوسری بات ہے آپ کو جسٹس ہوئے تھا کہ جسٹس ہوئے تھا کہ جسٹس ہوئے تھا کہ جسٹس ہوئے تھے جسٹس ہوئے تھے اگر کوئی اس میں کوئی ایکار چیز رہ جاتی ہے تو پھر اس میں پرویجر کو آپ نے پتہ ہے کہ جو ہے سپریم پورٹ جسٹس ہوئے بیلدیر اس کو بھی آپ نے انگرڈیٹ کر دیا ہے کہ ملکہ دیکھنا ہے جو میں نے پہلے بھی کہ کہ یہ دکھنے سوٹر ہے یا نہیں ہے وہ سارے محاملہ سے جسٹس ہوئے ہیں کہ جسٹس ہوئے ہیں جسٹس ہوئے ہیں جسٹس ہوئے ہیں جسٹس ہوئے ہیں اب یہ سوڑے ستھل کا چیز ہے جہاں سوڑل رائٹ محاملہ ترس میں ایک اینڈ آجاتا ہے کہ جسٹس ہوئے ہیں اپیر ترس آجاتی ہے سپریم پورٹ میں سپریمے اللہ علاؤ ہو گئے یا سین ہو گئے یا سین کے بعد ریوی ہو گیا ریوی کے بعد محاملہ ختم ہو گیا ابھی یہ تو چھوٹے یہ محاملات ہیں اس کے اندر ایک اور اشیو ہے کہ کٹیل آدھر آنے کے بعد کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ کون سا ایسا legal point نے خلیس پیٹ ہوا یا ایرر ہو گیا یا ایرمیشن تھا تو اس کی پر possibility موجود ہے ابھی بھی لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ segment reserve ہوگا یا نہیں ہوگا تو جہاں تک آئے گا تو پھر یہ ایک بار کچھا ہے چھوڑے بھی کہ حضر پہ ایسا legal point ہوگی تو پھر اس پہ ریویو آسکتا ہے تو ریویو سا آپ پہ پچھا ہمارا limited ہے اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس میں ایسا سے بعد اس پہ آ رہے کہ سو وٹ بھی ریویو لے سکتا ہے اگر legal error ہے یا omition ہے سارے معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن خرید صاحب مجھے بتائی کہ سر اس سے کیا فر پڑتا ہے کہ 184 3 کے تحت سنا گیا یہ 199 کے تحت سنا جانا تھا کیا ڈیفرنس آئے گا ٹھیک ہیئرنگ پہ یا فیصلے پہ کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ ان کیامرہ نہیں ہوتا تو فیصلے میں کوئی طرح خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ بات ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس کی value نہیں رہتی سارے ایک فیصلہ خطوک سمیل اللہ بلوت والا کیس تھا اس کے اندر معاملات کچھ اور دیں پھر یہ نئی development ہوتی چلی گئی لیپ کی amendment ہو گئی نیپ والوں نے پرسو نہیں کیا پھر اس کے بعد election amendment ہو گئی election act میں amendment یہ سارے aspect بھی چھوٹتے ہی دیکھنے ٹھیک ہے اچھا سر آپ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹرالی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ ہیرنگ ہوتی رہی تمام چیزیں ہوتی رہی سر کچھ ون سائیڈ چیزیں نہیں لگیں جس طریقے سے کیونکہ اس کو کوئی پلیٹ کیا جارہ تھا کہ ہماری طرح سے کس کو مطلب یہ طائعات ناہلی کے حق میں کون تاثر یہ بتائیں گے آپ جی براند بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھئے میں سب سے پہلے تو جو بات خلیل صاحب کر رہے تھے ان کی بات ٹھیک ہے کہ سمیعولہ بھلو اس کے سرکمسطانٹر کچھ اور آہستہ آہستہ وہ بات بڑھتی چلی گئی خلیل صاحب نے کہا میں کہوں گا آہستہ آہستہ بات بگرتی چلی گئی کیونکہ ایک پک اینڈ چوز ہوا اور وہ پک اینڈ چوز اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی میں نے کولم لکھا تھا ٹرائیبیون کے لیے جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک کیس میں جہاں آپ نے دسکولیفائی کرنا ہوتا ہے کسی کینڈیڈیٹ کو تو وہ ریجننگ بھی سامنے آ جاتی یا آپ اسلامی پرنسپل کے اوپر چلے جاتے ہیں سباکت اور امانت کے اور ایک ایسے کیس میں جس نے لینٹ ویو لینا ہوتا ہے وہ بھی لے لیا جاتا اس کی ایک بہت بری مثال خود خواجہ آصف ہے میاں صاحب کو ڈسکولیفائی کیا تنگ خواہ نہ لینے پہ اکامے پہ جب وہی فیصلہ فالو کرتے ہوئے اطرم اندرلہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا خواجہ آصف اس کو ڈسکولیفائی کرتے ہیں تو چونکہ سپریم ہائی کورٹ نے ڈوال نیشنیلیٹی کے اوپر ڈسکولیفائی کیا جب وہ اوپر آئے تو ان کو کہا گیا کہ چلے آپ ریزائل کر دیں تو آپ پھر مل دیکلیڈیشن سکسٹی ٹو ون ایف سے بچ جائیں گے تو ایک پیکن چوز چلتا باہ ہے بلند صاحب میں بڑا کٹیگورکلی کہہ رہا ہوں اور بری ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ویو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیا اس کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے یا اس کو پارلیمنٹ میں رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ جورسپوڈنز بناتے چلے گئے تو ایک بہت بھی احسن قدم ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے بیٹے سے تنخان نہیں لی وہ تو لائف ٹائم کے لئے گیا لیکن ایک ایسا بندہ جس نے قتل کیا جام ہو اس کی طرح وہ دیت دے کے اور اگلے دن آکھ اسیمبلی میں بیٹھ جائے تو یہ جو معاملات تھے یہ کبھی ستل ہونے تو نواز شیف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح سے سپیڈ سے چلی وہ بری جو ہے جس کو کہتے ہیں مجھے بری جلس ہی ہو رہی ہے سپیڈ دیکھتے ہوئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مقدمہ جو اس ملک میں ہے وہ اس سے اگر 30% سپیڈ پہ بھی چل جائے تو شاید پاکستان کی اندر کیسز کی پنڈنسی نہ رہے تو میرا جو اصل اشو ہے وہ اس پیڈ سے ہے اور اس پیڈ کے بعد پرسپشن ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ہوئی نہیں سکتا کہ پرسن سپیسیفک فائدہ دینے کے لیے فیصلہ دیا ہو یہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ ایک انتہائی فولش بات کر رہا ہے پاکستان کی سب سے بری عدالت ہے وہ کسی ایک بندے کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن پرسپشن ضرور موجود ہے اور پرسپشن ریزنیبل بھی ہے اگر کوئی بات کر خدمت میں حضور ہوتے ہیں کھینے جائے دیکھ تیرے پرگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ مومنٹ کے درمیان مسلم لیگ ہوس میں ایک اہم بیٹک ہوئی جس میں خاص اور سے جو سیٹ ایجسمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس لیے کہ اب شہباز صریف صاحب کے جو نومنیشن پیپرز ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں این ای ٹو فارڈی ٹو سے جو کہ بلدیا کا علاقہ لگتا ہے اور یہ سیٹ جو ہے یہ کافی اس حوالے سے اہم رہی ہے کہ پہلے ماضی میں تھے شہباز صریف صاحب پہلے بھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں یہ غلط طریقے سے ہرایا گیا تھا اس کے بعد جب یہاں پہ خاص ووڈ بینک دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ایس پی کا بھی رہا ہے یعنی مصطفی کمال صاحب نے کافی ووٹ حاصل کیا تھے اس کے نمبر پہ رہے پہلے نمبر پہ خادر خان مندو خیل رہے جن کو یہ سیٹ مل گئی تھی متعدد مومنٹ پاکستان اور پی ایس پی کے ووٹ جو ہیں وہ بھی کافی تھے یعنی اگر وہ ملالی جاتے تو شاید یہ سیٹ نکل جاتی لیکن چونکہ الگل الیکشن لڑے تھے نومنیشنز یا اس کا جو اعلان ہے وہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا جب وہاں پہ الیکشن آفیس پہلا ہے دوسرا الیکشن آفیس ماں قائم کیا گیا تھا اب کیا بات چیٹ ہوئی کیا یہ سیٹ ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن میں ایڈجسمنٹ ہونی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کی نہیں ہونی بات کریں کہ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنم متحد اکھوئے مومنٹ پاکستان جناب ریحان حاشمی صاحب اسلام علیکم سر جی بات حاشمی صاحب خوش حمدید کہتا ہوں سر بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکال سر کیا کہتے ہیں کیا مذاکرات کس منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں کیا اپڈیٹ سے آپ بتائیں بسم اللہ رمان رکھر صاحب دیکھیں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایم کیم پاکستان کا مفاہمتی عمل مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کو تقویت اس وقت ملی جب خاص طور پر ایم کیم کا وہ مطالبہ مردم شماری کے حوالے سے دوبارہ انٹیک کیا گیا اور اس مردم شماری کے نتیجے میں ہونے وارے نتائج پچتر لاکھ نفوس کا تقریبا اضافہ ہونا اور ساتھ میں جو ترمیم کرنی ہے آئینی خاص طور پر پروینشل فائنانس کمیشن جو اور یونیورسٹیز کا خیام ہو یا لوکل بوڈیز کی پاورمنٹ ہو یا وسائل کو جو سندھ حکومت نے خاص طور پر پر پارٹی نے جو روک کے رکھا واے ان تمام امور کے اوپر جب مسلم لگ نون کے ساتھ ایک کنسنسس دیولپ ہوا ہماری استفاق کر آئے ہوئی کہ کس طریقے سے وہ ترامیم کر کے کراچی کے لوگوں کو بالخصوص اور بالعموم پورے اربن ایریاز میں کے لوگوں کو مستفیز کیا جائے تو تقویت ملی ہمارے اس مفاہمتی عمل کو اچھا اب اس مفاہمتی عمل کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرپور خاص کی ایک اینے کی سیٹ اور ملید اور ٹیگر جگہوں کی کچھ پی ایس کی سیٹ کی آفر ایمکیم کر چکی ہے مسلمین نون کو جبکہ اینے ایٹو فورٹی ٹو جو کہ ایک سیٹ ہے جس کا آپ نے تمہین بھی باندھی اور جس کے بارے میں بتائے بھی اس کے اوپر گفتو گفتو جاری ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کسی ایک سیٹ کی وجہ سے ایمکیم یہ رائے رکھتی ہے کہ ہم لارجر کینویس پر پاکستان کے منظر نامے کے اوپر اس مفاہمتی عمل کو جس کا پائدہ ہر خاص و عام پاکستانی کو حاصل ہوگا اور بالخصوص کراچی میں رہنے بسنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس مفاہمتی عمل کو ہم ڈیمج نہیں ہونے دیں گے تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ جس کے اوپر ڈائیلاؤگ چل رہے ہیں کچھ نہ کچھ بہتر نتیجہ نکلے نکتہ نظر اپنا کلیر کر جائے کہ آپ ویڈر کر جائیں گے اور پیپر تو دوسری جگہ سے بھی ناظر بات کی سیٹ سے ڈال دیئے گئے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہاں سے صحیح اس پر اس پر بھی ڈالے گئے پیپر سیٹ گوش گذار کروں دیکھیں اینکیم کا مفاہمتی حمل ہے اس میں ہم سمجھتے کہ سیٹ کی وجہ سے کوئی ضرار نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہم بڑے لارجر کینویس پر بات کر رہے میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ چھوڑ دی جائے گی آپ دزبردار ہو جائیں گی یا گنجس کریں گے دیکھیں سنیں میں نے آپ کو اتھنی لندی جو باتیں بتائی ہیں اس کے پیچھے ڈائلوگ ہیں ہمیں اپنی آدادی اکثریت بھی برخرار رکھنی ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون کو بھی اپنی آدادی اکثریت برخرار رکھنی ہے تو ہمیں اپنی اس آدادی اکثریت کو ہماری اپنی کلکولیشن ہے اور ہم اس کلکولیشن کی بنیاد پر کچھ جگہوں پر تو مسلم لیگ کو آفر کر چکے ہیں کچھ جگہوں پر ہمیں اپنی کلکولیشن کرنی ہے کیونکہ سیاسی منظر نامے میں نیشنل فورم کے اوپر ہر جماعت نے اپنا ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنی سیٹے آپٹین کرنی کرنی ہم فلیکسیبل ہیں سر کہا یہ جا رہا ہے کہ اینڈ میں پاکستان جو دزبردار ہو جائے بولی کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ لڑ لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ مصطفہ کمال صاحب کے پیپرز دوسری جگہ بیکنگ پیپرز سٹینڈ بائی کے طور پر ڈال دیے گئے تھے کہ آپ تھوڑا سٹینڈ ضرور لیں گے لیکن اس کے بعد آپ فائنلی کہیں گے کہ اچھا شہباز صاحب آپ لڑ لیں الیکشن ہم آپ سے دوستی خراب نہیں کریں گے مباہسہ تو یہی وہ مباہسہ ہے جو دیگر پالٹیز کے ساتھ کرتے رہے یہی وہ مطالبات ہیں جو کب تک فیصلہ ہو جائے گا یہ بتا دیں اعلان کب تک آ جائے گا گیارہ سے پہلے پہلے آ جائے گا میرا خیال ہے کہ گیارہ گیارہ کے خریب آ جائے گا بلکل درست کا آپ ہیں لیکن یہ بتاتا چلو کہ مریتپور خاص کی سیٹ اور ملیل سیٹ کے اوپر امکم آفر کر چکی ہے اور چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں پر مسلم لیل سمجھتی کہ اس کا سرانگ ہولڈ ہے تو ہم جو بیک اپ کر سکتے ہوں گے اپنے مورالی اور گراؤن کے اوپر وہم کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دی سیٹیبلائز نہ ہو پولٹیکل سسکم اور اگر مفامتی عمل ہے سیاسی عمل سنتے رہے ہیں ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ریحان عاشمی صاحب پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکال رہنما متحدہ مومنٹ پاکستان ریحان عاشمی ہمارے ساتھ موجود پروگرام کا اختام پر مہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آفز آفز